بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم نے تیار کیا ہے آلو گوبی کا سالن جو کہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار بنا ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں سبحان اللہ اس کے لئے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے ایک عدد پیاز جس کو باری کٹ لیا ہم نے دو عدد ٹماٹر ایک چمچ سرخ مرچ کا پیسٹ اور دو چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ دو عدد سبز مرچ جن کو باری کٹ لیا ہم نے دو عدد بڑی ایلائچی ہاف چمچ کالی مرچ ایک چمچ سفیز زیرا پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ نمک اور ہاف چمچ حلدی سبز دھنیا سب سے پہلے پانی کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے اور اس میں پھول گوبی کٹ کے ڈال دینی ہے تاکہ تمام جراسی مر جائیں اور گوبی ساف ہو جائیں یہ دیکھیں اب ہم سرسوں کے آئل کو گرم کرنے کے بعد اس میں پیاس ڈالیں گے ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور سرخ مرچ اس کو دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ہاف کیجی آلو ڈالیں گے اور اب یہ تمام اجزاء شامل کریں گے پھول گوبی میں فاس فورس اور وٹامن اے بی اور ڈی شامل ہوتی ہیں یہ سبزی ریا پیدا کرتی ہے اور دیر حضم ہوتی ہے اس کے سالن میں گرم مسالہ ضرور استعمال کریں اور ادرک لیسن کا پیسٹ عام سبزی کی نسبت ڈبل استعمال کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اب ہم اس کو مزید پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے مٹی کے برطن پر ہمیشہ ہلکی آنچ پر پکائیں اس سے سالن کا ٹیسٹ بہت ہی زبردہ ساتا ہے اور الحمدللہ ہماری ریسپی تیار ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی طرح کیچن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے تھنکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی